موسیقی جو ان کی آواز ہے وہ نہیں سنا سکتا نہ ہی سٹوڈنٹ کی تو صرف آپ کو انیلائز کر کے بتاؤں گا جہاں پہ سٹوڈنٹ نے مائنر مسٹیک کی جہاں پہ سیریس مسٹیک کی اس کے علاوہ انڈ تک میں آپ کو ہی نہیں بتاؤں گا کہ یہ سٹوڈنٹ پاس ہوا ہے یا ان سیکسیس فول رہا ہے تو آپ بھی جب بھی آپ ٹیسٹ پہ جائیں میک شورٹ کریں آپ کونفیڈنس کے ساتھ جائیں دیکھیں اگر آپ پاس نہیں ہوتے فیلنگ کا لفظ ہم یوز نہیں کرتے آپ ہمیشہ یا تو سیکسیس فول رہتے ہیں یا ان سیکسیس فول ہو جاتے ہیں تو اگر آپ فرسٹ اٹیم میں سیکسیس فول نہیں رہے تو دیفنیلی آپ سیکنڈ یا تھرڈ اٹیم میں ہمیشہ آپ سیکسیس آپ کے پاس ہوگی تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہوتا ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں تو آئیے ان ویڈیو سے آپ کے بہت سے کنسیپٹ کلیر ہوں گے ان ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ جب ہم روڈز پہ جاتے ہیں ٹیسٹ کے دوران تو جو مائنر مسٹیکس ہوتی ہیں سمٹیم ان کے بارے ہمیں بھی پتا نہیں چلتا کہ یہ ہمارے سے مائنر مسٹیکس ہوئی ہیں یا سیریس مسٹیکس ہوئی ہیں اور بہت سے سٹوڈنٹ جو ان سے ہیں وہ مائنر مسٹیکس کو سیریس سمجھ لیتے ہیں اور وہ گیو اپ کر دیتے ہیں حالانکہ وہ سیریس مسٹیکس نہیں ہوتی پائنٹ آف یو سے وہ مائنر ہی ہوتی ہیں لیکن کہنے کا مطلب ہے ان ویڈیو سے آپ کے کچھ جو کنفیوشن سے وہ دور ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائیے گا اور تھینکیو ویری مچ آپ کی سپورٹ کا تو آئیے میں آپ کو ان ویڈیوز کے متعلق بتاتا ہوں میں کچھ کمنٹری بھی کروں گا انیلائز بھی کریں گے اس ٹیسٹ کو کہ یہ ٹیسٹ پہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا کہاں پہ مسٹیک ہوئی مائنر یا سیریس تو اس سے آپ کے کچھ کنسٹ کلیئر ہوں گے اس کے علاوہ جو لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں یہ چینل کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس میں بہت سی ایسی سیفٹی سکیلز ہیں کہ ایکزیملر یہاں پہ پاس کیوں نہیں کرتے لوگوں کو جب وہ سیریس مسٹیک کرتے ہیں تو میں اب آپ کو ویڈیوز میں جو کمنٹری ہے وہ کر کے بتاؤں گا اور انیلیز بھی ساتھ ساتھ کریں گے ہلو فرنڈز تو یہ ٹیسٹ میں آپ کو دخانے جانے اس میں میں آپ کو ایکزیملر کے فیس نہیں دکھاؤں گا اور نہ ہی ان کی آواز میں آپ کو سنا سکتا ہوں انیوے یہ جب ٹیسٹ ٹارٹ ہوا تو یہ انٹرس تھوڑی سی نیرو ہے تو نیوگیشن پر اس کا ٹیسٹ ٹارٹ ہوا یہنم گو رایے انٹرپینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ RED فارسٹ ٹیسٹ ٹیوم بنٹریará تو انڈیوڨ ریا اب لائید لتنےמ نہیں کرنا تو آج کا جو میری Being Strong وہ تھوڑا سا مجھötشت کو یم مک انجم زیادے اڈیو اور ان الش士 آمان اب میں للغاہ تو نہیں محل حرائی تھی اچھا ہو زیادی بارش نہ ہو رہی ہی ہو یا زیادہ برائٹ نہ ہو جیسے ہی جب بارش ہونے کے بعد سورج نکلتا تو سم ٹیم بہت ہی ایکسٹرہ سنشائن آپ پہ یعنی کہ آنکھوں میں پڑتی ہے تو خیر آئیے اس ٹیسٹ کی بات کرتے تو نیویگیشن نے اس کو بتایا میرے سٹوڈنٹ کو کہ اینڈ آف دی روڈ ہیس گوئنگ ٹو تن رائٹ تو جب اب ٹیسٹ پہ جاتے تو دیفنیلی روڈ فیورز بہت اکانٹ ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ آپ آپ کو جگہ دیتے ہیں یا سم ٹیم وہ آپ کی فیور کرتے ہیں آپ کو ٹیسٹ پاس کرانے میں ہیلپ ہوتا ہے جس دن آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے اس دن آپ دیفنیلی آپ نے پاس کرنا ہی ہوتا ہے یعنی کہ ہر چیز آپ کی فیور میں جاتی ہے آپ کی گاڑی کا کنٹرول بھی اچھاؤنا چاہیے یعنی ویس گوئن ٹو تن رائٹ تو اب دیشن کرنے کے بعد اس ٹیسٹوڈنٹ ٹن رائٹ تو جیسے اس نے ٹن کیا تو سو فار ہیٹ ساب کچھ ٹھیک تھا لیکن جیسا کہ آپ دیک سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جا رہا تھا تو سامنے سے گاڑی رائٹ سیڈ سے یعنی کہ امرج ہوئی تو اس میں جگہ دینے کی کوشش کی تو یہاں پیس کی تھوڑی یہ مائنر ہوئی تھی مسٹیک کہ میٹنگ میں اس نے اگر اس میں اندر آنا تھا تو اس کو پراپر گاڑی تھوڑی سی اینگل پہ نہیں رکھنی چاہیے تھی تو ججمنٹ ان میٹنگ میں اس کی ایک مائنر مسٹیک ہوئی تو نیوگیشن اس کو جیسے بتایا کہ نیکس روڈ اس گوئن ٹو تن رائٹ تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سلو پیس کے ساتھ اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا اپنی سپیٹ کو بلکل کل کریں بلکل سلو کریں اور آگر دیکھیں کوئی آہ تو نہیں رہا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وین آ رہی تھی تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس گوئن ٹو ویٹ تو اس سٹوڈنٹ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس کے میررز بہت اچھے تھے اس کی میررز کی مسٹیک نہیں ہوئی تو باقی جو مسٹیک ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں میں آپ کو کون کراتا رہوں گا اور انڈ میں بتا� ہوں گا کہ اس نے کیا کیا ہے یہ اس نے پاس کیا ہے یا انسیکسیسفل رہا ہے تو جیسا کہ نیوگیشن کو یہ فالو کر رہا ہے تو نیوگیشن اس سے بتا رہا ہے کہ سٹریٹ اہیڈ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ہزیٹیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ ہلکا سا یعنی کہ اس نے اپنی جو میٹنگ سیچویشن میں اس کی تھوڑی سی مسٹیکس ہوئی مائنس جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو نیوگیشن نے اس کو بتایا کہ نیکس روڈ ہی اس گوئن تو ٹرن رائٹ تو اس کی یہ جو دوسری مائنر مسٹیک ہوئی جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے مرنا چاہیے تھوڑا سا لیف سائیڈ اپنی لین سے لیکن یہ لین کے میڈل میں آکے رائٹ مر رہا ہے جیسا کہ سامنے سے کوئی گاڑی بھی آ سکتی تھی لیکن لکلی ابھی کوئی نہیں آ رہا تو یہاں پہ اس کی جو مائنر مسٹیک دوسری ہوئی کہ اس نے جب رائٹ ٹرن کیا تو اس کی پوزیشننگ ٹھیک نہیں تھی اس کو تھوڑا سا لیف پہ ہونا چاہیے تھا یعنی کہ اپنی لین میں رہتے ہوئے تو ایکزامنر نے اس کو کہا کہ پول اپون دا لیفٹ سامنے سے تو اس نے پول اپون دا لیفٹ کیا تو جیسے یہ پول اپون دا لیفٹ کرتے ہیں تو رکنے کے بعد اگر آپ مینویل گاڑی چلا رہے ہیں تو ہینڈ بریک اپ اور نیوٹر دا گیر اور پھر ایکزامنر آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ موو اف وین یو ریڈی یا ڈرائی وون وین یو ریڈی تو آپ سیکس پائنٹ چیک کرنے کے بعد موو ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ سٹوڈنٹ بھی سیکس پائنٹ چیک کیے اس میں تو موو ہو گیا سیف لی تو جب یہ موو آف ہوا تو اس کی یہ تیسوی مسٹیک ہوئی تھی یہاں پہ کہ یہ اس کی گاڑی تھوڑی سی بند ہوتے ہوئے یعنی کہ بچ کی تھوڑا سا گاڑی کو جھٹکا لگا تھا یعنی کہ کلچ کنٹرول اس کا یہاں پہ تھوڑا سا مس ہوا تھا تو جیسے یہ پھر میٹنگ آ رہی ہے تو یہ تھوڑا سا یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو آن کمئنگ گاڑیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو جیسے اس نے تھوڑی سی اس کی فیور کر دی اس کو جگہ دے دی جانے کے لیے تو دوسرے روڈ یوزرز آپ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں پاس کرنے میں لیکن آپ کو اپنے بی بھی یقین ہونا چاہیے آپ کی ڈرائیونگ آپ کی اسیسمنٹ ابیلیٹی بھی ٹھیک ہونے چاہیے یہاں پہ سپیڈ دیکھیں تھرٹی ہے تو آگے اسی سینس میں اس کی ایک مسٹیک ہوگی وہ میں آپ کو منشن کروں گا تو ہیس گوئنگ تو ٹھن رائٹ فرم در جنکشن کہ نیوگیشن اس کو بتایا کہ ہیس گوئنگ تو ٹھن رائٹ تو یہاں پہ اگر یہ کلوز جنکشن ہے تو آپ میک شور کریں آپ بلکل کنٹینیوزلی رائٹ لیفت دیکھتے رہیں رائٹ لیفت دیکھتے رہیں کنٹینیوزلی تو کوئی بھی پریسٹریان کوئی بھی ادر روڈ یوزر رائٹ لیفت سے آ سکتا ہے تو ابھی سو فار اس کو اتنا کوئی زیادہ چیلنج نہیں ملا اور دوسری چیز اس کو یہ کرنی چاہیے تھوڑی سی کہ جیسے کہ آپ لیفت والی گاڑی دیکھ ساتے کہ وہ ایج فارورڈ کر رہی ہے اس کو بھی یہاں پہ ایج فارورڈ کرنا چاہیے تھا کیونکہ رائٹ و لیفت پہ گاڑیاں پارک ہیں تو اس کا تھوڑا سا جو ویو ہے وہ کلوز ہے یعنی کہ اس کو کلیرلی بہت دور تک رائٹ سائٹ سے نہیں دیکھ رہا تو ایسی سیچویشن میں کہ جب گاڑیاں آپ کے رائٹ یا لیفت پہ پارک ہونا تو آپ یہاں پہ ایج فارورڈ کیا کریں حالکہ میں نے اس کو یہ چیزیں سکھائی ہوئی ہیں لیکن کیونکہ اب ٹیسٹ ہے تو کیا اور ہے کہ تھوڑا سا نروسنس کی وجہ سے یا ٹیسٹ کا تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے تو وہ سٹوڈن اپنی طرف سے بیسٹ کر رہا ہوتا ہے دیفنیلی تو ابھی تک اس کی جونسی مسٹیکس ہو چکی ہیں وہ دو مائنرز ہو چکی ہیں تو جیسے اس کو کلیرنس ملی ہیٹھن وائٹ تو جیسے یہ نیو روڈ پہ آیا تو یہاں پہ اس کی جو اب ایکزیمنر آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سپیل لیمٹ تھرٹی تھی تو یہ ابھی آہ یعنی کہ آہ سیونٹین ٹوینٹی سپیڈ کر رہا ہے می بھی ہیز لوس اس نے ابھی سپیل لیمٹ کا سائن نہیں دیکھا تو یہ تھوڑا ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ڈیفنیلی اس کی جو پروگرس تھی وہ میچ نہیں کر رہی تھی تو جہاں پہ تھرٹی تھی تو اس کو پلاس ٹوینٹی فائف تک تو یعنی کہ موو ہونا چاہیے تھا تو یہ ویدن ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری رینج میں جا رہا تھا تو ایکزیمنر نے اس کو کھا کے پولا پون دا لیپ تو یہ اس کی تیسری مائنر ہوئی اسے ہم کہتے ہیں کہ پروگرس پروگرس میلز اکارڈنگ ٹو دا سپیڈ آپ کی جو روڈ پہ آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے وہ کارڈنگ ٹو دا سپیل لیمیٹ یعنی کہ اگر وہاں پہ تھرٹی تھی تو اس کو رفلی ٹوینٹی فائف تو مینیمم کرنی چاہیے تھی تو اس کے بعد ایکزیمنر نے اس کو کہا موو آف این یو ریڈی تو یہ سیکس پائنٹ چیک یعنی کہ کرنے کے بعد سیفلی موو آف ہو گیا تو اگر آپ کوئی شور نہیں ہے کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں یا مینز کے آپ میک شوروں کے جو بھی گاڑی پیچھے سے آ رہی ہے اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا ویٹ کیا جو ہے کہ اس ٹیم تک آپ نے روڈ کے اندر انٹر نہیں ہونا موو نہیں ہونا جب تک رائٹ سائٹ سے جو گاڑی ہے وہ بہت ہی دور ٹھرٹی فورٹی کارز دور ہو یا کوئی نہ ہو یا وہ آپ کی وجہ سے سلو یا سٹاپ نہ ہو تو بلکل نیمیگیشن نے اس کو کہا کہ ایت در روانڈ آباوٹ ہیس گوئنگ ٹھرن لیفت فرسٹ اگزٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ پہ کہیں بھی آپ کو کوئی بھی چیز مل سکتی چاہے وہ پڑیسٹرین ہو سائکلیسٹ ہو ادر روڈ یوزرز ہو زیبرا گروسنگ کے علاوہ بھی آپ کو ریڈی رہنا چاہیے سرونڈنگز پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیس ٹوڈنڈ یز فیسنگ اپیٹ چیلنجز دا بیگننگ کہ اس کو تھوڑا سا جیسے سینٹر میں پھر دیکھیں دوسری بار اس کو پڑیسٹرین روڈ کے بیچ میں ملا لیکن کیا ہے کہ آپ اپنے میررز کو زیادہ دے زیادہ چیک کردے تو اس گوئنگ ٹھرن لیفت روانڈ آباوٹ تو کچھ جگہ پہ میں آپ کے لیے جو یہ ویڈیو ہے دیکھیں یہ چیزیں شاید آپ کے ساتھ نہ ہوئی ہوں ٹیسٹ والے ارتھیاری کے دران یا جب ہم لیسن لیتے ہیں تو ہم سٹوڈنگ کے بتا رہے ہیں جی زیبرا کلوسنگ پہ آپ نے پڑیسٹرین کا خیال رکھنا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں زیبرا کلوسنگ بھی نہیں ہے پھر بھی پڑیسٹرین روڈ کے بیچ میں چلتے ہیں آتے آ رہے ہیں تو یہ ایز ایڈ ڈرائیور آپ کی ایز ایسپونسیبیلیٹی ہونی چاہیے آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے جب بھی کوئی حیزرٹ دیکھیں سینٹر میں رہے چیک کریں اور اس کو ڈیل کریں تو نیوگیشن نے اس کو تقلیباً کہا کہ رفلی کوارٹر مائل تک ہیس گو سٹریٹ اہیڈ تو جیسا کہ ٹرافک کنڈیشن تھوڑی سی کام ہے اتنی زیادی ٹرافک نہیں ہے تو یہاں پہ سپیڈ لیمٹ ٹوئنٹی ہے تو ہیس ڈوئنگ رفلی نائنٹین ٹوئنٹی مینز کے ریزنیبل سپیڈ رکھتے ہوئے آپ نے اگر رکارڈنگ ٹو سپیڈ لیمٹ اگر ٹھرٹی پہ ہے تو اگر روڈ آگے سے بلکل کلیر ہے زیادی اپسٹرکشن نہیں ہے تو آپ اگر رکارڈنگ ٹو سپیڈ لیمٹ ٹو تھری پوائنٹس نیچے رکھتے ہوئے بشک جائیں اس میں کوئی شنی ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ ٹھرٹی کی روڈ پہ ہیں تو آپ ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ تک گاڑی چلائیں اگر آپ ٹوئنٹی کی سپیڈ پہ ہیں تو کیونکہ ٹوئنٹی تو سلو ہے تو اس لیے آپ کوشش کریں آپ ٹوئنٹی سے نیچے زیادہ نہ جائیں کیونکہ اگر آپ ٹوئنٹی سے نیچے پہ گاڑی چلاتے ہیں تو یہ بہت ہی سلو ہے اقارڈنگ ٹو پروگرس آپ کو ایلیس ٹوئنٹی تک ایلیس گاڑی ٹوئنٹی تک ہی رکھیں ایسی روڈ پہ کیونکہ اگر آپ بہت ہی کم سپیڈ پہ گاڑی رکھیں گے سیونٹین سکسٹین فیفتین مائز پر آور پہ تو وہ آپ کی جونسی پروگرس ہے اس میں آجے گا کہ آپ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں انڈیو ہیزیٹیشن کہ آپ سپیڈ بڑھانے میں ڈر رہے ہیں یا آپ کو سپیڈ کا نہیں پتا تو ہیز فالوینگ دا روڈ سٹریٹ تو اس نے ایڈوانس میں ہی تھوڑا یعنی کہ دیکھ لیا تھا کہ ہیز گوئنگ آنٹو دا رونڈ آباؤٹ تو رونڈ آباؤٹ پہ اس نے جانا تھا تھرڈ اگزیٹ تو یہاں پہ تھوڑا سا جیسے یعنی کہ بارش بھی ہلکی ہلکی ہونے لگ گئی تو میک شور کریں آپ اپنے جو تو گاڑی کے وائپرز ہیں بارش کے دران اگر وینڈ سکرین صاف نہیں ہے تو آپ اسے ضبوری یوز کریں تو اس کی جو سی یہ دیکھیں پھر پیڈسکرین تو پیڈسکرین آپ کو ہر جگہ ملیں گے آپ نے ان کو بہت احتیاط سے ڈیل کرنا ہے ہزیٹیڈ نہیں ہونا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ان فارمال یعنی کہ کروسنگ ہیں یہاں پہ پیڈسکرین ویٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ روڈ کی ویٹ کھلی ہے تو پہلے پیڈسکرین آتے ہیں دیکھتے ہیں جب گاڑی گزر ہے تو وہ بعد میں یہاں سے گزرتے ہیں تو رون بورڈ سے ہیس گئن ٹو گو تھرڈ اگزیٹ تو اچھے ٹائم پہ اس نے اپنی جو یہ پلاننگ ہے اس کو کیا اور اس نے بلکل اسٹوڈن نے اپنی جو یہ رائٹ لین میں آگیا تو تو جو سموسلی رون بورڈ کی ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں وہ تھوڑی شورٹ ہوتی ہیں تو آپ ریڈی رہ جانے کے لیے لیفت میرر زیادہ سے زیادہ چیک کریں لیفت میرر چیک کریں لیفت میرر چیک کرتے ہوئے اگر آپ نے نیچے جیسے کہ اس نے رائے سلپ جانا ہے تو لکھا ہوا ہے یہ دونوں لائنیں جو اسی جس نے اس نے یہ لائن پکڑی رائے سلپ والی تو یہ سپائلر رون بورڈ ہے تو اس نے ایک کی شروع میں سکیپ کیا اور یہ سیدھی لائن اسی لین میں رہتے ہوئے یہ چھوڑے گا تو رون بورڈ پہ آپ نے لائن کٹ سے بچنا ہے اگر آپ غلط اگزٹ میں بھی جا رہیں لیکن اگر آپ اپنی لین میں ہیں تو لین میں ہی رہتے ہوئے اس اگزٹ پہ چلے جائیں تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ جیسا ابھی اس کی رائٹ پہ لوری آگئی سٹوڈنٹ کے تو آپ نے بلکل نروس نہیں ہی ہو آپ اپنی جو سرونڈنگز پہ نظر رکھیں کہ یہ لوری کا سگنل جو رائٹ پہ بھی باہر کی طرف بھی سگنل لگے ہوتے ہیں گاڑیوں کے میررز کے سائیڈوں پہ لگے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کلو مل سکتا ہے کہ یہ کس ڈریکشن میں ٹرنگ کرنے والی ہے تو یہاں پہ سپیل لیمٹ ٹھوٹی ہے تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیلیکن کروسنگ بھی ہے تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا سپیڈ کو گین کرنا چاہیے تھا لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کے لیے یہ آستہ آستہ بھی بھولی یہ اپنی سپیڈ کو گین کر رہا ہے لیکن ابھی بھی یہ ٹھرٹی پہ ٹرائب کر رہا ہے ٹھرٹی وان تو اس کو یہاں پہ ٹھرٹی یعنی کہ ٹھرٹی پہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں پروگرس میں آتی ہیں کیونکہ اگر آپ کے انڈیو ایزیٹیشن ہے پروگرس میں کہ آپ سپیڈ نہیں بڑھا رہے تو جب آپ پاس کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ کیا سپیڈ کریں گے آپ یہاں پہ کبھی بھی ٹھرٹی پہ نہیں جائیں گے آپ ٹھرٹی فائی ٹھرٹی سیکس ٹھرٹی ایٹ یعنی کہ ہم نے کیوں بیلڈ آپ نہیں کرنی ہوتی تو اگزیمڈر نے اس کو یہاں پہ مائنر دی کہ اس کو تھوڑی سی پروگرس یعنی کہ اپنی رکھنی چاہیے تھی تو یہاں پہ تھوڑا سا بہت فنی چیز ہوئی کہ یہ سٹوڈنٹ بہت خوش ہوا آپ بتائیں کیوں وہ اس لئے خوش ہوا کہ اس کو یہاں پہ مل گئی کیوں جو موسٹلی سٹوڈنٹ دعا کرتے ہیں جی ٹیسٹ والے دن ہمیں رش میں یا ٹریفک میں پھاس جائیں گے تو ہمارا ٹیم جلدی گزرے گا تو یہ بھی بیچ میں تھوڑا خوش ہوا چلے جی کیوں مل گئی ہے اب رام رام سے یعنی کہ ٹیم گزرے گا اور اگزیمڈر مجھے جلدی ٹیسٹ سینٹر واپس لے جائے گا تو خیر یہ میں یہاں پہ تھوڑی سی فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں کیونکہ کیوں کافی لمبی تھی تو اس نے یعنی کہ اس کو تھوڑی در یہاں پہ ہولڈ کرنا پڑا تو بیچ بیچ میں سے یہ سٹوڈنٹ خوش بھی بہت تھا کہ یہ ہیپی کہ ٹیم تھوڑا جلدی گزر جائے گا تو ہیز ہیڈنگ تو رونڈباؤٹ تو رونڈباؤٹ سے شاید میں بھی اگزیمڈر نے سیکنڈ اگزیٹ جانا تھا لیکن بیکاوز آف ٹریک جیسے میں نے کہا کوئی بھی سچویشن ٹیسٹ والے دن چینج ہو سکتی ہے کہیں پہ کوئی روڈ ورکس تمپریری شروع ہو جاتے ہیں یا کوئی انسیڈنٹ کی وجہ سے راش بھڑ جاتی ہے سیڈنلی جیسے کہ پیچھے روڈز کافی کوئیٹ رہی ہیں لیکن ادھر پہنچتے ہی اس کو ٹرافک فیس کرنی پڑ گئی تو یہاں پہ نیوگیشن جونسہ تھا وہ اگزیمڈر نے بند کر دیا یعنی اسے کہا کہ اگل کی بھی آور بل انسٹرکشن تو انسٹرکٹر اگزیمڈر نے اس کو کہا کہ اس کوئی ٹرڈ اگزیٹ تو اس طرح پھر اس نے اب رونڈباؤٹ سے ٹھرڈ اگزیٹ جانا ہے تو کوئی بھی سیچویشن مل سکتی ہے آپ کو ٹیسٹ والے دن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ رونڈباؤٹ پہ رائٹ والے کی پریورٹی ہوتی ہے لیکن سم ٹیم بہت زیادی کیو بیلڈ اپ ہو جاتی ہے رائٹ سائٹ پہ بھی رونڈباؤٹ کے تو آپ نے میک شور کرنا ہے آپ اگر رائٹ سائٹ رونڈباؤٹ پہ کیو ہے تو اس طرح تو سارا دن ہم رونڈباؤٹ پہ کھڑے رہیں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی لین کے پیچھے رونڈباؤٹ میں انٹر نہیں ہونا اب آئی کنٹیکٹ بنائیں رائٹ والی جو گھاڑی اگر کیو لگی ہوئی اس کے ساتھ تو ایک آدھا ٹریورزور آپ کو انٹری دے دے گا لیکن کیونکہ یہاں پہ سیچویشن تھوڑی کھلیر ہو چکی ہے تو اس ویٹنگ فور اگوڈ گیپ تو آپ نے راش نہیں کرنا آپ نے نروس نہیں ہونا پینک نہیں ہونا وہ اسے جنچوں پہ آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اور ایکسٹرا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لیے آپ اچھا سیف گیپ دیکھ کے انٹر ہوں تو جیسے ہی آگے سے جیسے لگ رہا ہے کہ رونڈباؤٹ کھلیر ہے لیکن جیسے اس نے ٹن کیا پھر اس کو کیوں مل گئی تو یہ بہت خوش تھا کہ یعنی کہ ٹائم جلدی گزرے گا اور یہاں سے مجھے ٹیٹس چینٹر واپس لے جائے گا تو یہاں پہ جیسے ہی کلیرنس میں لی تو اس نے واپس جیسے ٹھٹ اگزٹ پہ انٹری دے دی تو یہاں پہ سپیل لیمٹ ہے فیفٹی تو میک شو کریں آپ سپیل لیمٹ کے سائن زور دیکھیں آگے جو سائن ہیں ان کو دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے اگر سیچویشنز روٹ پہ جب جاتے ہیں ٹیسٹ کے دوران تو اگزامنر آپ تو اتنی جلدی فیل نہیں کرتے آپ کو چانس دیا جاتا ہے اپورچونٹی دی جاتی ہے کہ آپ اپنے جو پروگرس ہے سپیڈ ہے اسے آپ مینٹین رکھتے ہوئے جائیں کیونکہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سپیڈ فیفٹی تھی تو یہ ابھی انڈر فورٹی چلا رہا ہے جیسے تھوڑا سا سلو تو اس کو پلاس فورٹی یا فورٹی تک تو رہنا چاہیے کیونکہ آگے جس لین میں یہ جا رہا ہے یہ لین ٹوٹلی آگے سے خالی ہے تو یہاں پہ اس کی پھر وہی انڈیو ہیزیٹیشن دوسرا اس کا جو پالد ہوا مائنر کے یہاں پہ اس نے جو سپیڈ ہے اس کو یعنی کہ فورٹی تک یا فورٹی پلاس رکھنا چاہیے تھا کیونکہ یہاں پہ سپیڈ لیمٹ ہے فیفٹی تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگزامنر آپ کو اتنی جلدی فیل نہیں کرتے وہ آپ کو چانس دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ یعنی کہ اچھے ٹائم پہ اچھی چیزوں پہ اچھے ٹائم پہ آپ اس کو پک کریں اور کارٹنگ ٹو روڈ گاڑی چلائیں کہ آپ پچھلی ٹائکی کو زیادہ ہولڈ نہ رکھیں تو پھر جیسے یہ رون باؤٹ آ رہا ہے تو یہ سمجھا کہ یہاں سے کیونکہ اگر یہ سیکنڈ اگزیٹ جاتے تو اس کے بعد سیدھا یہ ٹیسٹ سینٹر جا رہے تھے لیکن ایگزامنر نے اس کو کہا کہ تو یہ پھر تھوڑا ڈس ہارڈ ہو گیا یا تھوڑا صحیح ہے اس کو ہوا کہ یہ کیا ہوا یہ تو دوبارہ کسی اور جگہ پہ اگزامنر اس کو لے کے جا رہا تھا تو پھر اس کی تھوڑی سی علاق یہ کہ پھر کیوں مل گئی اس کو تو میں یہاں پہ جہاں پہ کیوں ہے وہاں پہ میں تھوڑا فاست فاورڈ کر رہا ہوں تاکہ میں ٹائم کو زیادہ سے زیادہ یعنی کہ اس ویڈیو کو شارٹ کر سکو تو اگزامنر نے اس کو کہا کہ اگزامنر نے اس کو کہا جانا تھا تو جیسے ہی یہ فرسٹ اگزٹ اس نے ٹرن کی تو ٹرافک یہاں پہ تھوڑی سی بلڈ اپ تھی یعنی کہ جیسا کہ آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹرافک کافی جگہ پہ میری نورملی اس ٹائم پہ اتنی ٹرافک نہیں ہوتی لیکن ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ ٹیس پہ جا رہے ہیں روڈز آپ کو کیسے ملیں گی چاہے وہ سم ٹائم ایکسٹرا ٹرافک ہو جاتی ہے سم ٹائم بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو یہاں پہ سپیل لیمٹ بھی ٹونٹی ہے تو آپ نے میک شوٹ کرنا ہے آپ نے دوسری گاڑیوں کو فالو نہیں کرنا سپیڈ وائز آپ کو جو سپیڈ نظر آ رہی ہے آپ نے اسی پہ فوکس رکھتے ہوئے جانا ہے آپ نے اپنی اپنی سپیل لیمٹ گاڑی چلاتے ہوئے جانا ہے کیونکہ کچھ جو ڈرائیورز ہیں دوسرے وہ سپیڈ ایکسٹرا رکھتے ہیں تو ایکسٹرا نے اس کو کہا کہ نیکس روڈ ہیس گئن ٹو ٹرن رائٹ تو اچھے ٹائم پہ اس نے لین کو چینج کیا نیچے سکین کیا تو اس کو یہ جو رائٹ ٹرن کرنے والا فوکس ہے اس کو نظر آیا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ پہ تھوڑی سی جگہ ہے مونے کے لیے تو اون کمنگ کی پریورٹی ہے تو یہ وین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ روڈ فیورز ہوتی ہیں کچھ لوگ آپ کو جگہ دیتے ہیں آپ کے لیے احسانیاں پیدا کرتے ہیں بہت بہت اچھے ڈرائیورز بھی ہوتے ہیں اور کچھ ڈرائیورز جون سے آپ کو کنفیوز یا نروز کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویلوان نے اس کو فلیش کیا کہ تو آپ نے ویٹ کریں آپ نے راش نہیں کرنا آپ کو ایک نہ ایک ڈرائیور بیچ میں ٹرننگ کے لیے اپرچونٹی دے دے گا یہ آپ کی اس دن یہ کہہ لیں کہ لکھ ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح کے اچھے ڈرائیورز ملیں گے تو جو لوگ آپ بھی پاس جب کریں گے تو آپ میک شو کریں کہ اگر آپ جب بھی کسی لرنر کی گاڑی دیکھیں تو اس کی ہیلپ کریں کیونکہ ہم اس سیناریوں سے گزر چکے ہوتے ہیں تو اینڈ آف دی روڈ ہیس گئنگ ٹرن لیفٹ تو بلکل آپ جنکشن پہ سلو اپروچ کریں سم ٹیم جیسے لیفٹ پہ جگہ تانگ ہے پاک ویکلز ہیں تو آپ نے ٹرننگ سے پہلے ابزورویشن میں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ اسیس ڈسائیڈ ایٹ کہ آپ نے اسیس کرنا ہوتا ہے آپ ٹرننگ کرنے سے پہلے سیف ہے کہ نہیں تو ایکزیمنر نے اس کو کہا کہ نیکسٹ روڈ ہی اس گئنگ ٹرن رائٹ تو اس نے یعنی کہ جیسے پڑیسٹرین آپ اس پہ نظر رکھیں ٹرننگ کرنے سے پہلے کہیں بھی اگر آپ کو پڑیسٹرین نظر آتے ہیں آپ نے ان کا خاص خیار رکھنا ہے کہ آپ نے آئی کنٹیکٹ دیکھیں پڑیسٹرین بھی آپ سے آئی کنٹیکٹ بناتے ہیں اور اگر وہ آپ سے آئی کنٹیکٹ نہیں بنا رہے ہیں اس کا وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تھوڑا سا آپ جب بھی کسی نیو روڈ پہ جاتے ہیں تو موسلی اگزامنر آف ہل پہ سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ پولا پوندہ لیٹ تو تاکہ وہ جونسہ ہیں چیک کرتے ہیں موونگ آف آف ہل پہ تو سو فار یہاں پہ اس کو اتنی میٹنگز نہیں ملی تو ایسی سیچویشن میں لوگ ویل ویل اہیڈ اور کیپ این آئے دونوں سائٹوں میں جو گیپس ہوتے ہیں آپ اس پہ نظر رکھیں تو اینڈ آف تی روڈ تو اگزامنر نے اس کو کہا اس سٹوڈنٹ کو انڈ آف تی روڈ تو موسلی ریزیڈنشل ایریاز کے اندر ہی جو جنکچنز ہوتے ہیں نا وہ جنکچن ہوتے ہیں جیسے آپ جیک سکتے ہیں لیٹ پہ گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اور آپ بلکل پوز کریں بلکل اس طرح جیسے یہ سٹوڈنٹ کرتے ہوئے اتنا سلو آگے لین فاورڈ ہو کے دیکھیں روڈ پہ کہ کوئی آنا رہا ہو تو اگر کوئی آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ رکھیں اسے گزرنے دیں تو جب یہ ریزیڈنشل ایریاز میں جاتے ہیں میک شور کریں آپ ٹرننگ بہت ہی احتیاس سے کریں اسپیچلی جب گیووے لائن آ جائے یا آپ کا بیو ٹوٹلی بلک ہو جائے تو یہاں پہ ایکزامنر نے اس کو کہا کہ اینڈ آف تی روڈ اور اسے گزرنے دیں تو ایٹ ٹو ٹن کا جیسے اسپیوڈنٹس میررہ، سینٹر میررہ، میررہ، سیگنل رائیٹ تو جیسے کہ پاک گھاڑیاں ہیں تو پوزیشنگ آپ واپس اپنی لائن میں آ جائے ہیں واپس آپ نے میڈل سے نہیں مرنا واپس کیوئے لائن والی بلکل اپنی لائن میں آتے ہوئے آپ نے رائیٹ ٹرن کرنا ہے تو بلکل جیسے ہی آپ رائیٹ ٹرن کریں کہیں بھی ٹرن کریں اوپر ضرور دیکھیں اوپر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں نو انٹری کا سائن ہے لیف سائیڈ سے آپ سٹریٹ جا سکتے ہیں تو یہ چیزیں اس لئے ضروری ہوتی ہیں کہ اگر آپ یہ سائن مس کر دیتے ہیں کوئی بھی ٹرننگ کے بعد تو سم ٹائم یہ سیریس مسٹیک میں بھی چینج ہو سکتا ہے تو یہ ڈاؤن ہیل ہے تو اگزیمڈر نے اس کو کہا کہ نیکس روڈ ہیس گئن ٹرن رائٹ تو یہاں پہ جو گاڑی کا کنٹرول اس نے بہت اچھا کیا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی کسی بھی ٹائم سے کوئی بھی آ سکتا ہے تو بلکل سرونڈنگز پہ نظر رکھتے ہوئے جانا ہے نیو روڈز نیو میررز تو یہ سٹوڈنٹ سو فار ابھی تک تو ٹھیک جا رہا ہے تو دیکھیں آگے جا کے یہ ابھی تھوڑا سا ہے ٹیسٹ سینٹر پہنچنے میں ٹائم نیکس ایٹ ٹو ٹین مینٹس تو دیکھیں شاید یہ آگے کوئی سیریس مسٹیک کرے گا کہ نہیں جیسا کہ اس نے دیکھا کہ سامنے لوری ہے اس کی جو لائٹس ہیں وہ کون ہیں پارکنگ لائٹس تو اس نے سپیٹ تھوڑی سی سلو کر کے اس کو اسیس کیا تو آلویز اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس طرح کی حیزٹ یا ڈاؤٹ چیزیں ہوتی ہیں اپنی سپیٹ کو ریڈیوز کر کے اس کو اسیس کریں اس سیچویشن کو تو اس کے بعد آپ اپنی سپیٹ کو گین کریں تو سو فار جیسا کہ پیڈیسین دیکھ سکتے ہیں سینٹر میررز چیک کرتے ہوئے اس کو ڈیل کریں لیکن یہ روڈ کی اس سائیڈ پہ لیکن پھر بھی آپ نے ان پہ نظر رکھنی ہوتی ہے تو جیسے ہی اس میں کوئی سیچویشن دیکھی سپیٹ کو تھوڑا سلو کرتے ہوئے اسیس کریں اور سپیٹ کو سلو کریں سپیٹ کو سلو کریں دیکھیں آپ کے پاس جانے کے لیے گیپ ہے کہ نہیں تو بالکل یہ میٹنگ سیچویشن میں اس نے کافی اچھی ڈیل کی کہ جیسے ہی آپ سپورٹ کریں کہ میٹنگ آ رہی ہے تو آپ سلو کرتے جائیں اس ٹائم تک جتک آپ شور نہ ہو جائیں کہ آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ہر ٹائم آپ کو گاڑی نہیں ملے گی سم ٹائم جیسے بسیز لوریز وین ان کو زیادی سپیس چاہیے ہوتی ہے میٹنگ میں تو جتنی دور سے آپ ان کو سپورٹ کریں گے اتنا ہی جلدی آپ اسیسمنٹ کرنا شروع کریں اور سپیٹ کو تھوڑا ریڈیوز کرتے ہوئے اس گیپ کو دیکھیں کہ آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں کہ نہیں تو یہاں پہ جیسے کہ سپیل لیمٹ ٹوئنٹی ہے تو میک شور کریں آپ جب بھی بینڈز پہ کہیں پہ ٹرن کرتے ہیں تو آپ بینڈز کو ضرور اسیس کریں کہ یہ کتنا وائیڈ ہے یا شارپ ہے تو آپ نے جو ایکسلریشن ہے اس کو گیس پیڈل اس کو بہت ہی اتیاز سے یوز کریں یا شارپ بینڈ پہ اس کو یوز مت کریں تو یہ آپ کی گاڑی جو ہے کنٹرول میں رہنی چاہیے تو سو فار اس ٹوڈنٹ نے جونسی ہے بھی تک سیون مائنر مسٹیک کی ہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹائم جونسا ہے وہ 35-40 منٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اس کو پانچ منٹ ایکسٹرا تھوڑے سے لگے بھی گوز آف ٹرافک تو سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم ٹیسٹ میں گزارنا پڑ جاتا ہے یہ آپ کی لکھ ہوتی ہے کچھ ٹائم اگر راشنہ ہو تو ٹائم واپس سے آ جاتے ہیں جیسا کہ پہلے اس ٹوڈنٹ کو بہت سی جگہوں پہ ٹرافک ملی کیوز ملی لیکن سو فار آگے یہ روڈز کافی کوائٹ ہیں تو یہاں پہ اتنی ٹرافک نہیں ہے تو خالی روڈ دیکھ کے آپ نے سپیڈ کا خاص خیال رکھنا ہے جیسے یہاں پہ پور ایگزیمپل ٹوئنٹی ہے دوسری ایڈیاز میں یہ ویریبلز بھی ہو سکتی ہیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں زیادی بھی ہو سکتی ہیں لیکن خالی روڈز پہ یا ایمٹی روڈز پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایکٹیو رہیں سپیڈ کے بارے میں کہ زیادہ نہ ہو جائیں اور یہاں پہ کوشش کریں آپ سیکنڈ گئر میں رہیں لیکن یہ سٹوڈنٹ یہاں پہ سو فار ہیس ٹوئنگ گوڈ تو ایگزیمپل نے اس کو کہا کہ رونڈ باوٹ ہیس گئی ترن لیفٹ فرسٹ اگزٹ تو جیسے یہ مارکنگ بھی ہے نیچے تو ہیس گئی ترن لیفٹ سمٹرم دو تین جو ہیزرڈز ہیں وہ کٹھے آ جاتے ہیں جیسے زیبراکروسنگ ہے پھر رونڈ باوٹ ہے وہ پھر رونڈ باوٹ کے بعد دوبارہ زیبراکروسنگ ہے آپ کے لئے رونڈ باوٹ کو اس سٹوڈنٹ نے ڈیل کیا اور اس کے بعد پھر کوشش کریں آپ کے آپ جو رونڈ باوٹ کو ڈیل کرنے کے بعد زیبراکروسنگ کو ضرور سکین کرتے ہوئے جائیں کیونکہ یہ دو تین جب ہیزرڈز کٹھے آ جائیں تو یہ تھوڑا سا آپ کی اسیسمنٹ اور ابزربیشن تیز رہنی چاہیے روڈ پہ تو یہاں سے یعنی کہ ایکزیمنٹ نے اسٹوڈن کو کہا کہ ابھی سو فار اس کی سیمنٹ ساتھ مائنرز مسٹیکس ہو چکی ہیں تو ایکزیمنٹ نے اس کو کہا کہ نیکسٹ روڈ ہی اس گوئنگ ٹو ٹرن رائیڈ تو اے ٹو ٹین کا بی فور میرر سیگنل پوزیشننگ بلکل جو یہ وائٹ لائنز کے ساتھ رہتے ہوئے کیونکہ کچھ روڈز وائیڈ ہوتی ہیں تو یہاں پہ اس کی مائنر مسٹیک ہوئی اور یہ مسٹیک اس کی ہوئی رائیڈ ٹرننگ کی اس نے جو لائن ہے وہ کروس کر لی تھی لیکن لکلی تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ چیزوں میں رش مت کریں تو آپ نے ان چیزوں کو احتیاط سے ڈیل کرنا ہے تو ایزیمنٹ نے اس کو کہا کہ پولا پوندہ لیفٹ تو یہ اپھل سٹارٹ ہے تو یہاں پہ اس نے اپھل سٹارٹ کرنا ہے یعنی کہ موو آف ہونا ہے تو ہن بریک آب نیوٹر دنگ ہے تو ایزیمنٹ نے اس کو کہا کہ موو آف ہے نیو ریڈی تو یہاں پہ اس سے تھوڑا یہ جو بائٹ تھا یہ گاڑی پیچھے تھوڑی سی رول بیٹ ہوئی تو یہ یہاں پہ اس کا جو مائنر مسٹیک تھی ہوگی کہ اس کے جو گیر تھا وہ سیکنڈ تھا لیکن جلدی سے اس نے فرسٹ لگا لیا اور ایک خاص سے اس نے سٹیڑنگ کو مانے کی کوشش کی تو اس کا یہ فارڈ سٹیڑنگ میں بھی تھوڑا سا یعنی کہ مائنر نکل آیا تو اس کی جو سو فار مسٹیکس ہیں وہ اب ایٹ ہو چکی ہیں اور دیکھیں اگر یہ اس نے کوئی آگے جا کے اب یہ سیریس مسٹیک کوئی کرے گا کہ نہیں کیونکہ اب بلکہ ٹیسٹ ختم ہونے والا ہے ٹیسٹ سینٹر کے پاس یہ پہنچ چکے ہیں تو ابھی جا کے اس کو ایگزیمنر اس کا ریزلٹ بتائے گا کہ اس نے پاس کیا ہے یا نہیں کیونکہ آپ بلکل جب تک ٹیسٹ ختم نہیں ہو جاتا آپ نے بلکل گیو اپ نہیں کرنا کیونکہ سم ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو پتہ چل جاتا ہے انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو اگر آپ ایک مسٹیک کے بارے میں سوچیں گے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے جائیں گے تو دو ہو جائیں گی تو دو مسٹیک کے بارے میں سوچیں گے تو چار ہو جائیں گے یعنی فور ہو جائیں گے یعنی وہ ایڈ اپ ہوتی رہتی ہیں جو مسٹیک ہوئی اسے بھول کے آگے جو آپ کا ٹیسٹ چل رہا ہے اس پہ فوکس رکھیں اپنا ری گین یو کنٹرول اپنے کنٹرول کو دوبارہ حاصل کریں اور مسٹیک کے بارے میں زیادہ یعنی کہ مس سوچیں ٹیسٹ کے دوران جو ہو گیا سو ہو گیا آپ آگے فوکس رکھیں آگے پلاننگ اسیسمنٹ کرتے ہوئے جائیں آپ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سٹوڈنٹ کا ٹیسٹ کیسے کیا گیا یعنی کہ اس نے تقریباً ایٹ مائنر مسٹیک کی اس میں کوئی بھی سیریس مسٹیک نہیں کی آپ کے کچھ اس سے کنسپٹ کلیر ہوئے ہوں گے کہ مائنر مسٹیک سے بھی دیفنیلی مارجن ہوتا ہے آپ پاس کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی مسٹیک کے بارے میں نہیں سوچنا میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اور اس سٹوڈنٹ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس نے یہ اپنا ٹیسٹ پاس کر لیا اور ہی واس ویری ہیپی تو آپ سب کو بھی بہت بہت گوڑ لکھ آپ بھی اپنی پیسٹ دیجئے گا ٹیسٹ والے دن اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے گا موسیقی